اسلام علیکم میں ہوں ارشد مگل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ویلوگ ناظرین اکرام اس وقت میں ہوں جی بالا کوٹ اور یہاں سے ہم جائیں گے ناران اس کے بعد جیل سیف الملوک اور اس کے لوگ ابھی کافی سارے پوائنٹس ہیں یہاں رات ہم پہنچے ہیں تقریباً ساڑھے گیارہ مجھے اس لیے رات کا ویلوگ میں نے نہیں بنایا یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں میں ٹھہ رہا ہوں یہ آپ کو ہوتل بھی دکھاتا ہوں پھر صبح کے کچھ نظارے پھر ناشتہ پھر چلیں گے اپنے سفر پہ یہاں سے بالا کوٹ شہر تقریباً ایک کلومیٹر ہے پامیر کانٹینینٹل یہ ہے جی اس ہوتل کا نام جہاں ہم نے رات قیام کیا یہ ہے جی کچن ان کا سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں جی پراتھا مگایا میں نے اور چنے اور ساتھ چائے یہ سامنے دریائے کنہار خوبصورت آواز جی ناظرین ناشتہ کر لیا میں نے اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی ہوتل جہاں ہم نے قیام کیا یہ سامنے ہے جی پارکنگ ایریا اور یہ سامنے رسٹورانٹ اور ٹیرس کے بالکل پاس اگر ہم کھڑے ہوں تو دریائے کا بہت خوبصورت منظر اور یہ ہے جی روم یہاں سے ہم جائیں گے اندر یہ دیکھیں جی اور سیلن اس جگہ سے آپ باہر کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ سترا ہے اور یہ اس کا باتھروم در چلتے ہیں ایک یہ روم ہے ابھی گیسٹ گئے ہیں غالباً یہ تو بالکل اس کی کھڑکی جو ہے وہ ادھر کھلتی ہے یہ نیچے دیکھیں جی بہت تیزی سے بیتا ہوا پانی یہاں سے باہر نکلیں گے تو سامنے خوبصورت دریائے دریائے کنھار یہ سامنے ریسٹورانٹ ہے اور جی رات ہم اس ٹیبل پر ہم بیٹھے تھے یہاں ہم نے کھانا کھایا تھا یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ہماری گاڑی جس میں ہم سفر کر رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں جی جیل سیف الملوک کی طرف کا نام ہے علی اور ان لوگوں کے ساتھ میں نے ایک بلاگ بنایا تھا ان کی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے جیو پاکستان ادھر آنا ہوا تو مجھے کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ چاہیں ویسے ہم لوکل آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے ساتھ جائیں گے چلیں جی دیکھتے ہیں علی بھائی ہمیں کہاں کہاں گھماتے ہیں یہاں ہم نے نائٹ سٹے کیا پامیر کانٹینٹل ہوتل میں پچی سو روپے انہوں نے مجھ سے لیا ہے رات کا اور سات سو بیس روپے میرا خرچہ ہوا ہے رات جو ہم نے کھانا کھایا تو چلیں جی سٹارٹ کریں چلیں سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اور یہاں سے ناران ہے جی 86 کلومیٹر اور تھوڑی دیر تک ہم بالا کوٹ کے شہر میں داخل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد راستے میں جتنے بھی پوائنٹ آئیں گے وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے لیکن فائنل ریسٹینیشن جو ہے وہ ہماری آج کی جیل سیفل ملوک ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ تقریباً دس بجے روانہ ہوئے ہیں ویلکم ٹو بالا کوٹ بالا کوٹ پہنچ چکے ہیں جی اب یہ ہے جی مین پل دریائے کنہار پہ جب آپ بالا کوٹ سے نکلتے ہیں تو مانڈری تک تو راستہ آپ کو صحیح ملتا ہے یا نہیں سڑک جو ہے اس کی کنڈیشن اچھی ہے اور تقریباً چالی سے پچاس کلومیٹر کا فاصلہ جب آپ تیہ کرتے ہیں تو مانڈری سے آگے تو پھر روڈ جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسا ہوگا روڈ آگے اس کی وجہ سے آپ کا جو سفر ہے وہ تھوڑا سا طویل ہو جائے کرتا ہے موسم اچھا ہے بادل ہیں دائیں بائیں خوبصورت اور موسم بہار کی وجہ سے ہریالی بھی ہمیں چاروں طرف دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں جی تھریشر لگا ہوا ہے سڑک کنارے اور بس ادھر زمین اتنی زیادہ نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کھیتوں کے اور اس کو بھی زیر کاش لاکر یہ لوگ غلہ جو ہے وہ نکٹھا کرتے ہیں سفر ہمارا بہت اچھا گزرا ہے علی بھائی کی ڈرائیونگ بہت اچھی ہے جی بڑے اتیاط سے یہ چلا رہے ہیں گاڑی اور یہاں پہنچ کے مجھے ایک بات یاد آئی ہمارا ایک اور چینل ہے تروپا اینڈ کٹنگ کے نام سے تو آپ نے اس کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اس ہمارے چینل کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ بیسیکلی چینل جو ہے وہ میری میسیز نے بنایا ہے اور یہ جتنی بھی خواتین ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں سلائی کا اور کٹنگ وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں خاص کر جو بچیاں ہوتی ہیں گھر میں فارق تو ان کے لیے یہ اچھا چینل ہے یہ ابھی یہاں سے جی ناران تقریباً سکسٹی سیون کلومیٹر اور گاغان ہے چوالیس کلومیٹر بادلوں نے گیر لیا جی پورے آسمان کو اور اس وجہ سے موسم بہت زیادہ خوشکبار ہو گیا ہے یہاں ہم رکے ہیں جی تھوڑی دیر کے لیے اس کو کہتے ہیں جی مکڑا ویو پوائنٹ یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر برف بھی ہے مکڑا کہتے ہیں جی اس کو ادھر بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی درمیانے سائز کی چھوٹیاں ہیں پہاڑوں کی یہ نیچے درہائے کنہار بیرہا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح اس طرف دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی ندیاں بیٹھتی ہوئی جا رہی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت بہت خوبصورت منظر ہے جی اس گاؤں کا کھیت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کھیتوں میں کہیں کہیں گندم جو ہے وہ کٹ کے رکھی ہوئی ہے اور کچھ کھیت ایسے ہیں جہاں ابھی گندم کی کٹائی نہیں ہوئی جی ناظرین ابھی ہم کیوائی پہنچ گئے ہیں تقریبا ہم دس بجے چلے تھے اور دس بج کر اکاون منٹ پہ ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں کیوائی وارٹر فال یہ اب شاہ رجی یہاں کی جانی پہچانی کافی ایریا ہے بڑا جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں چائے وغیرہ پی سکتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو آگے بھی کافی بڑا ایریا ہے جو کہ انہوں نے کور کیا ہوئے سٹنگ ایریجمنٹ ہے کافی اچھا واہ جی واہ جتنا آگے جاتے جائیں گے آپ حسین منظر واہ بائی واہ ماشاءاللہ دیکھتے جائیں جی ماشاءاللہ لوگ زیادہ تر سڑک کنارے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جون جو آپ اوپر آتے ہیں تو زیادہ خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ دیکھیں رائٹ سائٹ سے بھی پانی آرہا ہے بادلوں کی گھن گرد شروع ہو چکی ہے یہ اوپر اگر آپ دیکھیں آسمان کی جانب تو سرمئی بادل اور ساتھ ہی تھنڈر سٹارم بھی شروع ہو چکا ہے یہ گلیشئر کا پانی ہے جی اوپر سے آرہا ہے بہت اوپر سے چلتے ہیں سامنے واہ جی واہ یہ دیکھیں کافی حد تک انہوں نے خود بھی منیج کیا ہوا ہے لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ نیشنل بیوری آف پاکستان ابھی چلتے ہیں جی گاڑی کی طرف اور اپنا سفر شروع کرتے ہیں جاظرین ادھر ہم پندرہ منٹ کے لیے رکے تھے اور یہ آپ کے لیے رکا تھا میں ادھر تم کافی دفعہ آ چکے ہیں اس سے پہلے بھی تو آج یہ ٹائم تھا میں نے سوچا آپ کو اینڈ تک لے جاؤں اوپر تک تو یہ ہے جی وہ مقام جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کے وائی واتر فال یہاں آپ آ کر رکھیں گے چائے بھائی پیئیں گے پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں گے جہاں آپ نے چانا ہوگا یہاں آپ کو گاڑی جو ہے وہ واش کرنے کی سہولت بھی رستیاب ہے یہ دیکھیں چلیں جی اپنا سفر شروع کرتے ہیں حریبے چلیں چلیں جی اب اگلا پوائنٹ کون سا ہوگا جی ہمارا اگلا ہمارا آئے گا پوائنٹ انشاءاللہ جو ہے پارس ہے اچھا فش فارمنگ کے لیے وہ مشہور ہے ٹراؤڈ فش فش صحیح وہاں رکھتے ہیں جی پانچ دس منٹ کے لیے ادھر میں نے دیر تو نہیں لگا دی ادھر نہیں نہیں اچھا جی ناظرین ابھی ہم شوگران کا جو سٹاپ ہے وہاں پہنچے ہیں بلندی جو شوگران کیا وہ سات آزار سات سو انچاس فٹ ابادی تین آزار اور اگلا مقام ہے پارس جو کہ بارہ اشار یا نو کلومیٹر ہے تو یہ سامنے آپ کو جو راستہ دکھائی دے رہا ہے یہ جیپ ٹریک ہے سامنے آپ کو ایک جیپ دکھائی دے رہی ہے اور مین روڈ پہ اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو درجنوں کے حساب سے جیپس کھڑی دی یہاں ملیں گے آپ کو یہ جیپ ہے جو آپ کو لے کے جائے گی شوگران پورا دن آپ کو یہ گھمائیں گے اور پھر یہ آپ کو واپس لے آئیں گے اس مقام پر سری پائے اور شوگران تین پوائنٹ یہ آپ کو دکھائیں گے چلیں ناظرین آگے چلتے ہیں جی پارس کی جانب یہ دیکھیں دائیں بھائیں آپ کو کافی زیادہ جیپیں دکھائی دے رہی ہیں کڑی ہوئی ہیں یہ ایویلیبل ہیں جی جس وقت بھی آپ آئیں گے ان کے وقت کیوائی کی حدود ہوئی جی اختتام پارس کی جانب ہمارا سفر رواندوہ خوبصورت ایریا ماشاءاللہ خوبصورت بہت ہی دل فریب وادی ہے یہ ابھی ہم فش کھائیں گے جی ٹراؤٹ فش یہ ہمیں دکھائی دیا ادھر جی یہ ایک فرحان رسٹورانٹ ہے تو چلتے ہیں نیچے ناظرین یہ ہے جی دریائے کنہار اور یہ گلیشئر کا پانی ہے بہت تھنڈا اور اس میں ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے اور اسی دریا سے یہ لوگ ٹراؤٹ فش پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس جگہ آکے سٹور کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مچھلیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ ٹراؤٹ فش ہے اور یہ فارم کی نہیں ہے یہ نیچرل ہے یعنی کہ جو قدرتی پانی ہے یہ اس کی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ہر وقت یہاں پہ پانی آ رہا ہوتا ہے ٹھنڈے پانی کے علاوہ یہ نہیں رہ سکتی چلیں جی نکالیں ہمارے لیے یہ بھی ہم نے ان کو آرڈر کیا ہے یہ پکڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے مچھلی اس میں ڈال دی دوسری یہ دوسری آگئی جی ایک کلو دو سو اڑسٹھ گرام ہے یہ تو تیار کرواتے ہیں جس کا باربیکیو اس فش کی جو خاصیت ہے یہ پانی کے مخالف چلتی ہے یعنی باقی مچھلیاں تو پانی کے بہو میں چلتی رہتی ہیں لیکن یہ جس طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ چلتی ہے تو اس لیے یہ کافی طاقتور بھی ہوتی ہے اور گرم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ گرم علاقے میں گرمی کے دنوں میں بلکل نہیں کھا سکتے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے چلنج جی شروع کرتے ہیں گریل اس کی واو ناظرین ابھی دیکھتے ہیں جی یہ ہمارے لیے کتنی مزیدار فش تیار کرتے ہیں یہ سامنے جوان لگوں میں کام کر رہے ہیں ابھی ہماری جو فش ہے جی وہ تیاری کے مراحل میں ہیں یہ دیکھیں انہوں نے صاف کر کے اس کو اور ابھی یہ مسالہ لگائیں گے یہ جی مسالہ لگ گیا یہ نمک آگے جی لیمن کا رس یہ سرکہ لیسن اور ہری نچ کا پیسٹ اچھا لیسن اور ہری نچ کا پیسٹ اوائل تھوڑا سا ڈالیں گے اس کی اوپر یہ جی میرینیٹ کرنے کے بعد یہ تقریباً دس منٹ تک یا پندرہ پندرہ منٹ یا دس منٹ رکھیں گے پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے لیے یہ رکھ دیں گے اس کو یہ کافی کٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹس ہیں اور یہ مسالہ لگ رہا ہے جی پندرہ منٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں جی یہ کیا کرتے ہیں یہ آگ تیار ہو رہی ہے جی کوئلہ سکا جا رہا ہے اور یہ جی میری بیگم صاحبہ بیٹھتے ہوئی احرام سے بیس منٹ تک یہ تیار ہو جائے گی یہ کوئلہ دیکھیں یہ نے چینج کر دی ہے انہوں نے یہ آخری مراحل میں ہے جی ٹراؤٹ فش تیاری کے آخری مراحل یہ دیکھیں تیار آلماسٹ ہو چکی ہے تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے دریا کے کنارے فش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے یہ دریائے کنہار سٹراؤٹ فش تیار ہو گئی ہے جی یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے یہ چلیں جی دیکھیں اس طرف سے بھی فش تیار ہو کے آگئی ہمارا لانچ تیار ہو کے آگیا بتاتا ہوں جی آپ کو اس کا صحیح کا کیسا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کہ دیکھیں ٹراؤٹ فش پرپیٹ گلی ہو یہ ہے مسائلہ بلکل بیلنس واہ کچھ سالٹ بھی ہے اور یہ تھوڑا سا اس کی اپرہم لیمن ڈال کے ہاتھیں آپ جب آئیں جی اس ایریا میں تو مچھلی کو ضرور آپ چکھیں کھائیں جبتے ہوئے ہے تھوڑی سی مہنگی لیکن مزہدار ہے مکمل طور پہ نیچنل پانی میں تیار ہے یہ قدرتی اور یہ آپ کو صرف پاکستان میں ان ایریا میں یعنی نورٹ میں بھی دیا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن کا جو جتنا بھی سلسلہ ہے جس گاڑی میں ہم لوگ ٹرابل کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے سپانسرڈ ہے اور میرے گارز یعنی اسلام آباد سے لے کے یہاں تک اور پھر یہاں سے واپسی تک یہ ٹوٹی جیو پاکستان یعنی جیو پاکستان آپ نے تھوڑا سی اس میں جی ای او کو جیو پڑھنا ہے آپ نے تو جیو پاکستان کمپنی نے جو ہے وہ اس کو سپانسر کیا ہے تھانکیو مریمک جناب بس ہی ایک دو ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہمارے ساتھ جڑا سپیشل سا ہمارے ساتھ جا کے بلا کریں تو اس سلسلے میں نکل آئے جی اب آج رات رہیں گے ہم ناران تو ارادہ یہ ہے کہ ایک تو خود بھی انجوائے کریں دوسرا ان کا جو پیکیج ہے جو آپ سے بات ہوئی تھی جن جن مقامات پہ یہ آپ کو سہر کروائیں گے وہ تمام مقامات انشاءاللہ ہم ون بائی ون کور کرتے ہوئے ایکسپلور کرتے ہوئے انشاءاللہ اس لب آباد پہنچیں گے کل رات تک انشاءاللہ سفر ہمارا دوبارہ شروع ہوا چاہتا ہے کھانا ہم نے کھایا بہت ٹیسٹی تھا ماشاءاللہ فش بہت زبردست گلی بھی تھی اور ٹیسٹ بھی اچھا تھا ٹوٹل جو ہمارا خرچہ ہے جی لنچ پہ تین ہزار روپے تین بندوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اس میں چار روٹیاں بھی تھی اور تین چائے بھی تھی تو دو ہزار روپے انہوں نے کہا تھا جی وہ چارچ کریں گے ٹراؤٹ کا لیکن وہ ایک کلو سے زیادہ تھی تو پچی سو بیس روپے بنا عام روٹین میں یہ ٹراؤٹ جو ہے وہ پچی سو روپے آپ سے چارچ کریں گے کلو کا لیکن جب آپ گریل کروائیں گے تو یہ اٹھائی سو روپے آپ سے چارچ کریں گے تو ہمیں انہوں نے سپیشل دسکاؤنٹ دے دیا جی خاص کر یہ میرے علی بھائی کی وجہ سے یہ صرف میرے لیے سپیشلی آئے ہیں ادھر مجھے لے کے یہ ٹور آپریٹر ہیں اپنی کمپنی کے ناظرین ایسے ریورڈ آپ کو اس ایریا میں دکھائی دیں گے وقفے وقفے سے یہ دیکھیں دمبے پکرے گدے سب کچھ آپ کو دکھائی دے گا ناظرین اکرام جب آپ ان ایریاز میں آتے ہیں ان علاقوں میں تو احتیاط کیجئے گا یہ دیکھیں آپ کو سریعہ دکھائی دے رہے اگر آپ تیزی سے گزریں گے تو آپ کا ٹائر برسٹ ہو سکتا ہے یہ جو سامنے آپ کو ایک ٹریک دکھائی دے رہے یہ ابھی نیا بن رہا ہے کیوں جی علی بھائی؟ یہ آپ کو ایکسس دے گا مہانڈری سے ڈریکٹلی آنسو جیل جو آپ سیفل ملوک سے چار گھنٹے کی پیدل گوڑے کے بعد چار گھنٹے کی ہیکنگ کرتے ہیں اور ڈریکٹلی روڈ کا ایکسس آپ کو ملے گا یہاں سے ڈریکٹلی آنسو جیل اس کے بعد آپ آئیں گے سیفل ملوک واہ جی رہا یہ ایک بہت اچھا ٹریک ہے کہ آپ ٹوریس پوائنٹ او ویو سے کیونکہ جو لوگ اب نہیں جا سکتے تھے آسو جیل ان لوگ کیلئے ایکسس دے دی انہیں اور جیسے ہی روڈ کمپلیٹ ہوگی ابھی بھی جا سکتے ہیں لوگ لیکن ابھی جیپ رہ کے اور کافی لمبا ہے لوگ کر جائے امید کرتے ہیں کہ یہ گاڑی بھی جائے گی واہ 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 جب یہ گاڑی جائے گی تو میرے خیال میں کوئی پناہ رہے گا نہیں آسو جیل بلکل جی کافی لوگوں کی جو ہے نا وہ خواہش ہوتی ہے نا یہ آسو جیل کی طرف جائیں چلیں جی دیکھتے ہیں کب یہ روڈ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی موقع ملا زندگی نے ساتھ دیا تو ضرور جائیں گے جی مہانری کا جو علاقہ ہے اس سے گزریں ہم لوگ اور مہانری کے بعد جو ہے آپ کو سڑک جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ملے گی ابھی تو خلال ٹھیک جا رہی ہے لیکن آگے جون جون ہم بڑھتے جائیں گے تو روڈ کی کنڈیشن بھی تھوڑی سی خراب ہونا شروع ہو جائے گی درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو ابھی ہم نے ای سی بند کیا ہوا ہے اور دوپیر کا وقت ہے زہر کی ازانیں ہو رہی ہیں لیکن الحمدللہ بھی ہمیں سر گرمی نہیں لگ رہی موسم گرم نہیں ہے ناظرین جس سڑک پہ ہم لوگ میوے سفر ہیں یہ این پندرہ ہے یعنی نیشنل ہائیوے نمبر پندرہ جو کسی دی بابوسر ٹاپ جا رہی ہے اور بابوسر ٹاپ سے ہوتے ہوئے چلاس چلاس سے پھر کرکرم ہائیوے اور پھر فردر وہاں سے گلگت سکردو اسی ریے میں یہ روڈ جا رہی ہے وہیں سے گلگت سے آپ چترال بھی جا سکتے ہیں گوپس ویلی کے ذریعے خوبصورت وادی کے نظارے ہماری بائیں جانت درائے کو نہار یہ دیکھیں یہاں سے ناران تیس کلومیٹر ہے اور ہم ایک بچ کر تیس منٹ پر چلے تھے کھانا کھانے کے بعد یعنی اس جگہ کو کہتے ہیں پارس ابھی دو بچ کر پانچ منٹ ہو رہے ہیں تو فیلال تو بلکل بہترین جا رہے ہیں جی رش اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ابھی سیزن سٹارٹ نہیں ہوا گرمیوں بھی چھوٹیاں ہوں گی بچوں کو سکولوں کالیجز میں تو پھر لوگ آئیں گے ادھر ابھی اس طرح کا تورش مجھے دکھائی نہیں دے رہا لیکن نظاریں بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں ابھی ہم کاغان پہنچ چکے ہیں آپ دیکھیں جی دائیں بھائیں آپ کو ہٹیلز دکھائی دیں گے ریسٹورانٹ بھی ہیں یہاں اور یہاں کی جو خاص بات ہے وہ ایک عبشار ہے یہاں پہ باقی آپ یہ کہہ لیں کہ کاغان میں آپ کو ریائش کی ہی سہولیات ہیں زیادہ اس کے علاوہ اگر کوئی ویو پائنٹ ہے تو وہ یہاں نہیں وہ سارے کے سارے کاغان کے بعد بابوسر ٹاپ تک کا جو ایریہ ہے وہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہاں آپ کو زیادہ تر بازار دکھائی دے گا اور رہنے کے لیے گیسٹ ہاؤس اس کے علاوہ ہوتیل اس طرح کی چیزیں ہیں یہاں جی ناظرین اکرام جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کاغان کی تو وہ یہ وارٹر ہے اگر آپ دیکھیں یہ وارٹر فال اس سامنے یہ جگہ ہے جی یہاں جو کہ دیکھنے کے قابل ہے یہ دیکھیں یہ سامنے پہاڑ اور اس پہاڑ کے اوپر آپ کو برپ بکھائی دے رہی ہے یہاں ہم رکیں گے نہیں چلتے ہیں ناران کی جانب نازی نیسے کا کناب ہے کالی مٹی اور یہ دیکھیں واقعی مٹی کالی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھیں اس ایریا میں بٹی جو ہے وہ کالی ہے ناظرین ابھی ہم بٹل پہنچے ہیں اور یہاں سے ناران کا فاصلہ تقریباً تین کلومیٹر ہے ہم ناران تکریباً پہنچ چکے ہیں یہ سامنے آپ دیکھیں آپ کو مختلف ہوتیلز دکھائی دے رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی